السلام علیکم ویلکم بیک ٹو شیر علی ٹی وی دوستو آج کل کے دور میں اچھی نسل کے بینسے کی قیمت دس لاکھ، بیس لاکھ، تیس لاکھ اور حتیٰ کے چالیس لاکھ تک ہونا معمول کی بات ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دنیا میں موجود کچھ ایسے نایاب بینسے جن کی قیمت لاکھوں کی بجائے کروڑوں میں ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر سیون سلطان بینسا یہ دن میں آٹھ ہزار کا چارہ کھا جاتا ہے جسے انڈیا کے شہر چندری کر کے ایک رہائشی نے پالا ہوا ہے دوستو اس بینسے کا قد لگ بگ سات فٹ ہے جو اپنے دن کا آغاز دس کلو دودھ پی کر کرتا ہے دوستو یہ نوابی بینسا ایک مہینے میں پانچ لاکھ کی خورا کھا جاتا ہے اور اسے انڈیا کا سب سے مہنگا بینسا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بینسے کی قیمت پنتالیس کروڑ ہے دوستو اس بینسے کا اتنا مہنگا ہونے کی وجہ اس کی مہنگی اور نوابی خوراک ہے سلطان بینسا شرابی بینسے کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ اس کا مالک اسے ہر روز مہنگی شراب پلاتا ہے اور مالک کے مطابق وہ اس بینسے کو ہر روز پانچ ہزار سے زائد کی شراب پلا دیتا ہے دوستو سلطان اپنے مالک کو بہت پیسے بھی کما کر دیتا ہے اور اس کا مالک ہر سال اس کی بریڈنگ کروا کر سلانہ تقریباً چار کرو روپے کماتا ہے اور سلطان مختلف مقابلے جیت کر ہر مالکہ روپے بٹورتا ہے دوستو کیا آپ نے آج سے پہلے اس طرح کا کوئی جانور دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نمبر سکس انگس بینسا امریکہ میں رہنے والا انگس نامی بینسا کوئی عام بینسا نہیں ہے دوستو کراس بریڈ سے تیار ہونے والا یہ دیو کامت بینسا دن کی آٹھ سے دس ہزار کے خورا کھا لیتا ہے اس بینسے کا قد لگ بگ ساڑھے چھے فیٹ ہے جو کہ امریکہ اور ہالینڈ کی دو مہنگی ترین نسلوں کا ملاب ہے دوستو انگس بینسے کا وزن تیس مند کے قریب ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس کی قیمت ڈیڑھ ملین ڈالر ہے اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ امریکی حکومت نے اس شاندار بینسے کی نسل کو امریکہ سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی ہے اس لیے اگر آپ اس بینسے کو خریدنے کا سوچ رہے تھے تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ اس بینسے کو خرید کر امریکہ سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا نمبر 5 چیا نینہ بینسا دوستو دنیا کے مشہور بینسوں میں ایک بہت بڑا نام چیا نینہ بینسا کا ہے دوستو یورپ میں پایا جانے والا یہ بینسا قد میں تو شاید تھوڑا چھوٹا ہے لیکن یہ دکھنے میں کافی دلکش ہے دوستو مہینے میں ساڑھے پانچ لاکھ کی خوراک کھانے والے اس بینسے کا قد تقریباً ساڑھے پانچ فیٹ ہے اور حیرت انگیز طور پر اس بینسے کا وزن چھتیس من ہے دوستو اس بینسے کی نسل کو پاکستان امپورٹ کرنے کے لیے لگ بگ پانچ کروڑ سے زائد کا خرچہ آ سکتا ہے دوستو یورپ کے امیر خاندانوں میں اس بینسے کا گوشت کھانا ٹریٹس کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے جو کہ عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے دوستو کیا آپ بھی اس طرح کا بینسا قریدنا چاہتے ہیں ہم ایک پینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر فور یوراج بینسا دوستو شمالی بھارت میں پایا جانے والا یوراج بینسا بھی اپنی مثال آپ ہے یوراج نامی بینسا اتنا نایاب ہے کہ اس کے سپرم کی قیمت ہی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ہے اس بینسے کے دن کا آغاز بھی دس کلو دودھ پینے سے ہوتا ہے دوستو اس کے مالک کے مطابق ایک میلے میں ایک بزنسمن نے یوراج بینسے کی پنتالیس کروڑ قیمت لگائی تھی لیکن اس کے مالک نے اسے بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا اتنی بڑی رقم کو اتنی آسانی سے ٹھکرانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کا مالک صرف اس کا سپرم بیچ کے ہی ہر ماہ چالیس لاکھ روپے کما لیتا ہے اور مختلف مقابلوں میں جیتے جانے والے انعامات اس کے علاوہ ہیں دوستو یوراج کا قد ساڑھے چھے فٹ ہے اور اس کی لمبائی دس فٹ ہے اور دوسرے بینسے یوراج کی خوبصورتی کے آگے بلکل معمولی دکھائی دیتے ہیں اس خوبصورت کالے بینسے کی خوبصورتی کا راز اس کی مہنگی خوراک ہے یہ مہانہ چھے لاکھ کی خوراک کھا جاتا ہے جس میں بادام، اکھروٹ، کاجو اور تیسیگی شامل ہے اس کے علاوہ اس کے مالک نے اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کے لیے نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں دوستو کیا آپ نے ایسا بینسہ دیکھا ہے یقینا نہیں دیکھا ہوگا تو اس نایاب بینسے کے لیے ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا نمبر تری ہورائزن بینسہ دوستو اب میں آپ کو جس بینسے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ آج کی لسٹ کا سب سے مہنگا بینسہ ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو ہورائزن بینسہ ایک ایسا بینسہ ہے جس کی قیمت پاکستانی روپوں میں پچپن کروڑ روپے بنتی ہے دوستو طاقت کے پہاڑ اس بینسے کا وزن چالیس من ہے اور یہ افریقہ کا مشہور ترین بینسہ ہے کچھ عرصہ قبل افریقہ کے ایک عرب پتی نے ہورائزن بینسے کو پچپن کروڑ روپے میں خریدا تھا جس کے بعد یہ بینسہ دنیا کے بڑے اخباروں کی زینت بنا دوستو ہورائزن بینسے کی اتنی مہنگی قیمت ہونے کی وجہ صرف اور صرف اس کے نایاب سینگ ہیں جو کسی اور بینسے میں نظر نہیں آتے دوستو ہورائزن بینسے کی سپرم کی قیمت پاکستانی روپوں میں پچپن لاکھ روپے بتائی نمبر ٹو براہمن ٹرمینیٹر دوستو براہمن ٹرمینیٹر وہ بینسہ ہے جسے بھارتی شہر حریانہ کی شان مانا جاتا ہے اور یہ پورے بھارت کا وزنی ترین بینسہ ہے دوستو وزن میں اٹھتیس من کا یہ بینسہ جب چلتا ہے تو زمین بھی ہلتی سے محسوس ہوتی ہے براہمن ٹرمینیٹر کے مالی کا کہنا ہے کہ وہ روز اسے بیس ہزار کی قرار کھلا دیتا ہے جو کہ مہانہ چھ لاک روپیا بنتا ہے دوستو براہمن بینسے کا قد چھے فٹ انچا ہے اور یہ لمبائی میں تقریبا نو فٹ ہے دوستو براہمن بینسے کی خوبصورتی کا راز اس کی بہترین نسل اور مہنگی خوراک ہے کیونکہ اس کا مالک اسے خوراک میں بادام کاجو پستہ دیسیگی اور مختلف قسم کے فروٹس کھلاتا ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے بیل کا آج تک کا سب سے زیادہ ریٹ پانچ کرو روپے لگا ہے لیکن اس نے اس بینسے کو بیچنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ بیل اس کی مسلسل آمدنی کا ذریعہ بھی ہے دوستو بیلجین بلو بینسہ دکھنے میں ہی ایک دیوکامت بینسہ ہے جس کا قد ایک عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہے یہ دیوکامت بینسہ ہر ماہ سات لاکھ کی خورا کھا جاتا ہے یہ بینسہ دکھنے میں ہی گوشت کا پہاڑ نظر آتا ہے جو کہ بیلجیم کی دوسری دو نسلوں کا ملاب ہے اور وزن میں یہ بینسہ دنیا کے وزنی ترین بینسوں میں شامل ہے جو کہ سنتس مان کا ہے اور قد میں یہ بینسہ ساڑھے چھے فٹ انچا ہے دوستو اس بینسے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بینسہ جم میں جاتا ہو کیونکہ اس کی جسامت اس طرح سے بنی ہے جیسے کوئی باڈی بلڈر ہو دوستو حقیقت میں اس کے جسم کو خود ہی مختلف طریقے کی بریڈنگ کروا کر تیار کیا گیا ہے اور ایسے جسم کے بینسوں کو ڈبل مسلنگ کہا جاتا ہے دوستو ان بینسوں کو بریڈنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ امیر خاندان ان کے گوشت کو بھی کھاتے ہیں دوستو اس بینسے کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت پاکستان میں لگ بگ ساڑھے تین کروڑ روپے ہے دوستو کیا آپ نے آج سے پہلے ایسے خوبصورت بینسے دیکھے ہیں اگر نہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انے والی ہر اپ ڈیٹ وقت پر مل سکے اگلی ویڈیو تک کلیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان